شہر میں بے کابو کرونا وارث پر کابو پانے کے سخت اقدامات گلیوں محلوں سیکٹرز اور بلوک سمیت شہر کے اکسٹھ مقامات پر سمارٹ لاکڈاؤن کابینہ کمیٹی نے آج رات بارہ بجے علاقے بند کرنے کی منظوری دے دی ڈی ایچ اے فیز ون اور فیز فائف کے تمام سیکٹرز اسکری تین مکمل بند ہوں گے لاہور پولیس نے کریم پاک بلوک نمبر دو تین چار کو لاکڈاؤن کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے رات بارہ بجے ان گلیوں کو مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دیا جائے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں ارسلان حیدر ہمارے صدر موجود ہیں ارسلان حیدر بتائیے گا لاہور پولیس نے لاکڈاؤن کی تیاری مکمل کر لی ہے لاہور پولیس کی جانب سے یہ جو سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا تھا اس حوالے سے جو شہر کے جو علاقے انہوں نے منتقیب کیے تھے وہاں پر اب سمان جو ہے وہ بجوانا شروع کر دیا ہے اس وقت میں کریم پار کے علاقہ بلوک نمبر دو کے باہر موجود ہوں اور یہ بلوک نمبر ٹو، ٹری اور فور یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لنکڈ ہیں اور لاہور پولیس کی جانب سے یہاں پر بیریئرز بھیجوا دیئے گئے ہیں اور لاکڈاؤن کی جو تیاریاں تھی وہ مکمل کر لی گئی ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ بیریئرز یہاں پر لگا دیئے گئے ہیں اور اندر ابھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تندور اور دیگر دکانیں تو ابھی کھلی ہوئی ہیں لیکن جیسے ہی بارہ بجے بارہ بجیں گے تو یہاں پر پولیس کی نفری جو ہے وہ تائنات کر دی جائے گی اور ان علاقوں کو مکمل طور پر عوام کی عامد و رفت کے لیے اور نکلو حرکت کے لیے مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دیا جائے گا اور کوئی بھی شہری جو ہے وہ یہاں سے نہ تو اپنا کاروبار کر سکے گا اور نہ ہی یہاں سے گزر سکے گا لہور پولیس کی نفری یہاں پر تائنات کر دی جائے گی ابھی تو کوئی نفری یہاں پر نہیں پہنچی البتہ یہاں کے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوک نمبر ٹو میں یہاں پر جس کے باہر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک گھر میں کرونا کے دو پیشنٹس تھے جو کہ ریکاور ہو کے واپس بھی آ چکے ہیں ایک مینا قبل ان میں یہ کرونا پاوزٹی بھی آیا تھا لیکن اب جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں لیکن اب دوبارہ اس علاقے کو سیل کیا گیا ہے لہور پولیس کی جانب سے اور اس کی جو بقائدہ اس پر عمل درامت ہے وہ رات بارہ بجے سے شروع ہو جائے گا متلکہ جب پولیس تھی ہماری ان سے بات ہی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس کی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ رات کو بارہ بجے سے کر دی جائے گی پورے شہر میں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایس پیز جو ہیں وہ بھی وزٹ کریں گے تمام ایریاز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل درامت ہے لوگ ڈاؤن پر اس کو بھی یقینی بنائیں گے عوام کو یہاں پر جو یہاں کے رہائشی لوگ تھے ان کو بھی پولیس کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور اب یہ پہلے لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اویر ہو جائیں اور اپنے جو تمام معاملات تھے ان کو حل کر دیں کیونکہ رات بارہ بجے سے یہ تمام علاقے مکمل طور پر ان کو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا اور جتنی بھی اندر شاپس ہیں ان کو بند کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو وہ شاپ جیسے روٹی کی دودھ کی جو دکانے ہیں وہ کھلی رہیں گی اپنے ٹائم کے مطابق لیکن جو دیگر جو کاروباری جو دکانے تھی ان کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا بڑی تعداد میں عوام میں بھی یہاں پر ایک سوال اٹھ رہے کہ جو شہری تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کے جو پیشنٹس دے وہ تو ریکاور ہو کے واپس آ چکے لیکن پولیس سب کیوں ایدھر لوگ ڈاؤن کر رہی ہے لیکن جو محکمہ صحت کی جانب سے جو احکامات تھے لہور پولیس اس کو یقینی بنا رہی ہے اور اس پر عمل درامت کا جو سلسلہ تھا رات بارہ بجے سے شروع کر دیا جائے گا بیریئرز لگا دیئے گئے ہیں اور یہ تقریباً تین بلوکس ہیں کریم پارک کے بلوک نمبر ٹو ٹری اور فور جن کو بند کیا جائے گا اسی طرح ان کی جو گلیاں آتی ہیں ان میں تین گلیاں آتی ہیں ان تینوں بلوکس میں جن کو بند کیا جائے گا اور دونوں اطراف سے گلیوں کو بیریئرز لگائے گئے ہیں اور یہاں پر لہور پولیس کی جانب سے دو سے تین اہلکار بھی ڈیپلائے کیا جائیں گے جب تک لوگ ڈاؤن کے احکامات ان کو بتایا گیا ہے اور اس پر عمل درامت کا جسلہ بارہ بجے سے شروع ہوگا کریم بلوک کی صورتحال کے حوالے سے ارسلان حیدر میں آگاہ کر رہے تھے اب رکھ کریں گے تاج پورا کا جہاں پر موجود ہیں رانا محمد علی رانا محمد علی بتائیے گا پولیس کی جانب سے تاج پورا میں کیا انتظامات کیے گئے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا جائے رہا ہے وہ آج جات بارہ بجے شروع ہوگا اور ابھی کچھ در قبل سی سی پیل ہور کی سربرائی میں تمام متلکہ اسفیز نے میٹنگ کی اس پر ایک لائے مل اختیار کیا گیا کہ تمام علاقوں میں بھی دس پہ تک فورس پہ جوائی جائے گی جو میرا علاقہ ہے اس پہ میں موجود ہوں تھانا غازی آباد کے علاقے تاج پورا کے اندر اور یہ میرے بالکل بیک میں محمدی بزار ہے اس کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گے کیونکہ اس علاقے میں تقریباً سو سے زائد دکانے ہیں اور تقریباً دو سو سے زائد گھر ہیں ایسا جو غازی آباد کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرونا اس علاقے میں جو ان کو ریپورٹ دی گی تھی زیادہ پایا گیا کچھ لوگوں کا علاج ہوا کچھ کا نہیں ہوا کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو گھر میں کرنڈائن کیا اسی طرح ابھی کچھ تیرباد جن سے سمان پہنچنا شروع ہوگا اور خاص طور پر جو پولیس کی نفری ہے وہ ابھی تھانا غازی آباد کن ہوئیا نہیں کی گئی ایس پی کین کی حدود میں سب سے زیادہ جو مریض ہوں گئے سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو سمارٹ لوگڈاؤن کیا جا گا وہ اس علاقے میں کیا جا گا تاجبورے کے لوگ جن سے وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں ان لوگوں نے اپنے گھروں میں راشن بھی ڈال لیا پانی بھی سٹور کر لیا جبکہ دوسری جانے اس علاقے میں صرف پھانے پینے کی جو اشیاء کی چیزیں وہ کھلی رہیں گی جس میں دودھ میڈیکل سٹور ہوں گے اور نان بائی اس کے علاقے جتنی دکانی ہوں گی وہ بند رہیں گی مجھے ایسے چو غازی آباد کے مطابق بتایا گیا کہ اس علاقے کے اندر سو سے زیادہ دکانے ہیں میرا کیمریمن فائز نوز اگر آپ کو دکھائے تو یہ وہ علاقہ ہے بیک میں بالکل اگر آپ کیمری کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ آخر تک تقریباً یہ مارکٹ ہے دونوں ساڑے پر دکانے ہیں دکانوں کے ساتھ رہائش کافی لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جو مریض جہاں سے کرونٹائن کیے گئے کون کون سے گھر میں کرونا کا مریض تھا کون سے جاب ہو چکا ہے کن میں مزید وائرس کی تصدیق ہوئی ہے یہ سارا پلان ہو رہا ہے پنجاب پولیس جن سے اس سوالے سے مکمل جو انتظامات کی نگرانی کرے گی اور اس پر آئی جی پنجاب سی سی پر لاہور ہوں گے دیگر جو اس کے لیے دارے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے ابھی بیریئرز یہاں پہ لگا دیا جائیں گے کچھ تیر بعد اور بارہ مجھے تک مکمل لاکڈاؤن شروع ہو جائے گا اور لوگوں کو گھروں میں کروڈائن کیا جائے گا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کرونا پہ کنٹرول کیا جائے تاکہ اس وواہ کو پھلاو سے روکا جائے ٹھیک ہے رانا محمد علی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا رکھ کر لیتے ہیں بلال اکیل کا جو اس وقت جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں بلال اکیل بتائیے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے سٹھ علاقوں کو جو ہے وہ آج رات بارہ مجھے سیل کیا جائے گا جہر ٹاؤن کے بھی چار بلالکس شامل ہیں جن میں جے ٹو ایف ٹو جی تری اور بی بلالکس شامل ہیں تو اس وقت میں ایف ٹو کے باہر موجود ہوں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کئی متعدد گھروں میں جو ہے وہ کیسز موجود ہیں کرونا وائرس کے جس کے پیشے نظر جو ہے وہ اس علاقے کو آج رات بارہ مجھے جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا اطلاق ہوگا جو کہ دو ہفتے تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور جس طرح سے کیسز میں متعدد اضافہ ہو گیا ہے تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ روز فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاہور کے جو ریڈ زون علاقے ہوں گے ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا اور اس کا اطلاق آج رات بارہ مجھے سے ہوگا اور اس دوران جو ہے وہ دو ہفتے کے لوگ ڈاؤن میں صرف ضروریاتی زندگی کی اشیاء جو ہے اور جس طرح سے بہت سے علاقے جو ہے وہ اس کی ضد میں آگئے ہیں اور اکسٹ علاقے آج لاہور میں سیل کیے جا رہے ہیں جوہر ٹاؤن بھی وہ علاقہ ہے جو کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں اور چار بلوکس اس کے بھی سیل کیے جا رہے ہیں اور اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ میرے دائیں جانب جو ہے وہ تیسرا گھر ہے جس میں کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں اور میری بالکل پیچھے کی جانب جو ہے وہ دو کرونا وائرس کے پیشنٹ موجود ہیں اور اس سے بلکل پچھلی گلی کی جانب جو ہے وہ دو مزید کرونا وائرس کے پیشنٹ موجود ہیں تو کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج جو بارہ بجے سے یہ اس علاقے میں لاکڈاؤن کیا جائے گا اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا کسی جو ہے وہ یہاں کے رہنے علاقہ مکین کو باہر نکلنے کے اجازت نہیں ہوگی صرف ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کے لیے جو ہے وہ باہر کا رکھ کر سکیں گے اس کے علاوہ اس دوران جو ان کو کرنٹینہ کیا جائے گا یہاں پر جو ہے وہ زلین زامعہ کی جانب سے ٹیسٹوں کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی متعدد گھروں میں جا کر جو ہے وہ ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اور یہاں سے ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا تھا کہ کن کن گھروں میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان گلیوں کو آج رات بارہ بجے تک لہور کے اکسٹھ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا اس حوالے سے انتظامعہ کی جانب سے اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں جوہور ٹاؤن کی صورتحال کے حوالے سے بلال اکیلہ میں آگاہ کر رہے تھے تاج پورا کی صورتحال کے حوالے سے رانا محمد علی حمارسد موجود تھے جبکہ کریم ڈاؤن کے حوالے سے ارسلان ہیدر میں آگاہ کر رہے تھے تینوں کا بہت شکریہ